موسیقی کشی کپور کا اس دنیا سے چلے جانا پورے پریوار کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے اس صدمے سے اُبھرنے میں کپور فیملی کو کتنا وقت لگے گا کچھ بھی کہہ پانا ممکن نہیں ہے اس مشکل وقت میں پورا پریوار ایک دوجہ کا سہارا بنا ہوا ہے رنبیر کپور اور کریڑا کپور کے بیچ کی بانڈنگ کافی اچھی ہے رنبیر کے سر سے پتا کا سایہ اٹھا ہے اور ان کے درد کو بانٹنے کے لیے دیر رات دو بار کرینا کپور خان ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ چکی ہے اس کی مشکل وقت میں فیلحال کرینا اپنی بھاوناوں کو کابو کر کے نیتوک سنگھ ردیما کپور اور رشی کپور کو سنبھالنے کی ہر ایک ممکن کوشش کر رہی ہیں اور رشی انکل کے جانے سے جو خالی پن بیبو کے زندگی میں آیا ہے اسے بیبو انسٹرگرام کے ذریعے ساجہ کر رہی ہیں آپ سب جانتے ہیں کرینا ہمیشہ سے انسٹرگرام پر نہیں جڑی رہی لیکن انہوں نے اپنا ایکاؤنٹ بنایا اور اب رشی انکل کی بہت خوبصورت یادوں کو اسی ایکاؤنٹ کے ذریعے بیبو ساجہ کر رہی ہیں تیس اپریل کو ہوئے رشی کپور کے آکاسمک ندھن کے بعد کرینا کپور خان نے کچھ بہت پرانی اور بہت خاص تصویریں ساجہ کی ان تصویروں میں رشی کپور پورے پریوار کو سبھالتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پورے پریوار کے ساتھ موجمستی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اور تصویروں کے ساتھ کیپشن لکھ کے کرینا نے بتایا کہ رشی انکل ان کے زندگی میں کیا مائنے رکھتے ہیں اور ان سب کے لیے کتنے خاص ہیں آپ کو بتا دیں یہ تصویریں وائرل ہو جانے کے بعد نیتو کپور جو ہیں ان تصویروں پر ہارٹ ایموجی کمنٹ کے طور پر سینٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد کرینا دیر رات نیتو کپور سے ملنے جاتی ہیں یعنی فیلحال رشی کپور کے تمام رسم و رباس انتیم ویدائی کے پورے ہو جانے کے بعد یہ پریوار ہی ہے جو ایک توجہ کو سنبھال رہا ہے نیکسٹ ڈائن نیوز سے میگھا کی ریپورٹ